جو لوگو ٹیکس فائل کرتے ہیں فائلر آئے ہیں ان کو تو تنگ کیا جاتا ہے بجائے کہ نئے ٹیکس کے لوگوں کو نئے انوائرمنٹ پیدا کی جائے کہ نئے لوگ فائلر آئے ہیں اور اس میں بہتری آئے اور جو فائلر بنتا ہے اس کو اتنا سکرو آپ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں یار ری فانڈ ہے تو ری فانڈ ہم نہیں مانگتے جو کہا وہ جو ہے نا آپ ہمیں آرام سے بیٹھنے دیں یا ہم وہ پھر لوگ چیزیں چھپانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دی ایٹنگ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ خاصا مشکل نظام ہے اور اس میں جو ٹیکس فائلر ہے یا ٹائک ٹیکس پیئر ہے وہ اتنی آسانی سے ٹیکس نہیں دے سکتا جو ہونا چاہیے سسٹم اس میں ایک انٹرنیشنل انٹیکیٹر کی ہے اس کو ٹیکسز کہتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کا نمبر سب سے آفر میں ہے تقریبا سو ای ٹیک بیسک ایشو یہ ہے کہ ہم نظام کو سمکلیفائی کریں نظام کو آسان کریں اور جو سیلف اسیسمنٹ کی سکیمز ہوتی ہیں اور ان کو پروپر کی انکیمنٹ کریں یعنی کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ آسانی سے اپنی کرے فائل بھی کرے اور جو کچھ وہ فائل کرے اس کو آپ ایکسیپٹ بھی کریں اور پھر آپ کیا جو آجٹ کا نظام ہے وہ آٹومیٹک ہونا چاہیے جو دیجٹلائز ہونا چاہیے کہ اس میں جب آپ فیڈت ہیں کسی کی ٹیلپ اسیسمنٹ تو وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اس میں کس کسن کی بات ہے جس کو درست کیا جا سکے سو آئی تنک کہ اب تو ٹیکنالوجی بھی ہے اور پاکستان میں سب کہہ بھی رہی ہیں کہ اس کی ریفارمز اور نہیں شہیئے ٹیکس سسٹم کی اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ اس کو ایک صحیح طریقے سے ریفارمز کیے جائیں اور جس کا جتنا ٹیکس بنت ہے اتنا ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ لینا بھی نہیں چاہیے اور یہ جو ساری کاروبار جو ہمارا ٹھپ ہو جاتا ہے ٹیکس کے سلسلے میں اس سے جو رمسان ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو ایکٹیویٹی جتنی بند ہیں کاروبار زندگی مطل ہے جہاں سو پلاٹ بکتا تھا اگر کوئی پلاٹ بکتا ہے گھر بنتا ہے بٹھا چلتا ہے اینٹ بنتی ہے مزدور ٹریکٹر کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا ہے مستری آتا ہے سیمٹ لگتی ہے سریعہ بنتا ہے تو یہ سارا سلسلہ کیوں بند ہوئے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا نیچے سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا لوگ خوف سے پیسے گھر چپا کے بیٹھے ہیں جب بار بھیج رہے ہیں اب کرونا وائرس نے یہ مدد تو کی ہے کہ بنی ڈانٹنگ کام ہو گئی ہے اور لیکن دوسر مالک میں آپ کو پتا ہے امریکہ، یورپ، جپان اور ایس ایشی ہر جگہ پہ جب ایکانومیسٹ بات کرتی ہیں ایکانومی کی تو وہ ایک انڈیکیٹر سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاؤزنگ سٹارٹس کتنے ہوئے ہیں کہ اس وقت میں کتنے لوگوں نے ہیں یا کتنی کنسٹرکشن ہاؤزنگ کی کتنی ہوئی ہے شروع کتنے ہوئے ہیں کتنے پرمیٹس ایشو ہوئے ہیں اور جو بعد آپ نے یہ کہی کہ ٹرانزیکشنز ختم ہو گئی ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ڈی ایچ اے ہو یا ڈی اے ہو یا باقی جو ہمارے آتھورٹیز ہیں جہاں پہ یہ پرمیشنز لینے پڑتے ہیں وہ پرمیشنز بھی اب بہت کم ہو گئی ہیں لوگ اپلائی ہی نہیں کر رہے کیونکہ وہ نظام جو ہے اتنا ڈیس فانکشنل ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے سارا کاروبار اب تھپ ہوتا جا رہا ہے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو گین ٹیکس آتا ہے ایڈوانس ٹیکس آتا ہے انتقال فیس آتی ہے گورنمنٹ کو چار سو قسم کے ٹیکس ہیں ٹیکس ہی آتے ہیں نا وہ سسٹم ہی چونکہ تھپ ہوا ہوئے تو ایکٹیوٹی بند ہے جی آہ تاکیو سرمان سفدن